اس دیش کی جنتہ کو آپ نے مورد سمجھ رکھا ہے آپ نے دس سال میں کیا کیا کچھ بھی آپ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے آپ جو جو مددے بھی بتا رہے ہیں یہ سارے مددے آپ لوگ چناو کے منج سے ان کا ومرش کیوں نہیں ہو رہا ہے سمویدھان بدل جائے گا اگلی بار چناو نہیں ہوگا آرکشن یہ ساری چیزیں کہاں سے آ جاتی ہیں یہ بلکل صحیح چیزیں ہیں نیسان جی بلکل صحیح چیزیں ہیں چناو ختم ہوگا آرکشن ختم ہوگا سمویدھان ختم ہوگا یہاں پہ کیم جونگ اور پوتین کا موڈل لاغو ہوگا چناو ختم ہوگا میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ انتیم چناو ہے آپ اس نشکرش پر پہنچے کیسے آپ کو کیسے لگ رہا ہے یہ سب ہوگا یہ ان کے کرموں سے انہوں نے آج سال میں سات راجی سرکاریں گرائیں ہیں انہوں نے بینہ چناو کے سورت جیتا بینہ چناو کے اندور جیتنے کی تیاری میں ہے بینہ چناو کے دس ودایک ان کے عروناشل میں جیت گئے یہ ان کے کھولے ان کے پاس ووٹ کے بغیر یہ چنڈگر کا میر جیت گئے جہاں ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں تو کانگریس کے لوگوں نے نومینیشن ہی نہیں فائل کیا گیا وہ تو لابنوا ہی ایک دن اچھا یہ اپنے آپ ہوتا ہے یہ جو جاتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب ہمارا ہردے پریورتن ہو گیا یہ رامائن کا سلوک پڑھ کے پریورتیت ہو جاتے ہیں اتنے سمجھدار تو نیسان جی آپ بھی ہیں اتنے پرانے پترکار ہیں منتری پت کے لیے جاتے ہیں پیسے کے لیے جاتے ہیں نارے لگے نا وہاں مہاراستہ میں مہاراستہ میں نارے لگے نا پچاس کھوکے اگدم ہو کے پچاس کھوکے اگدم ہو کے تو یہ بھارتی کھوکا پارٹی بن گئی ہے نہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ہجوراؤں کی اگر بات کریں تو وہاں پر تو ان کا نومینیشن ہی نیرست ہو گیا اب اس میں بی جی پی کے اس میں کیا دوشہ ہو گیتے ہیں ایسے نہیں نیرست ہوتی چیزیں نا آپ یہ سمجھئے نا ایسے دباؤں میں ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں یہ ایسے نہیں ہوتی ہیں cases دکھایا جاتے ہیں یہ ساتھ تو پہلے بھی ہوتا رہے نا سنجا جی پہلے بار تھوڑی ہو رہا ہے فائلیں دکھایا جاتی ہیں جب بھی ہوا غلط ہوا ہم کہاں اس کا سمرتن کر رہے ہیں جب بھی ہوا یا جو بھی کرتا ہے غلط کرتا ہے آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ مہاراسترہ میں ادھاو تھاکری جی کی تیر کمان چورا لی ان لوگوں نے سرط پوار کی گھڑی چورا لی اب تک ہم لوگ سنتے تھے بائی چور سونا چور کار چور یہ تو پاٹی چور ہو گئے ہیں پوری کی پوری پاٹی چورا لے رہے ہیں راجیب گاندی اور یہی کام یہ آمادی پاٹی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں آپ یہ بتائیں مجھے راجیب گاندی جب چار سو سیٹ لے کر آئے تب تو کسی نے نہیں کہا سمویدھان بدلنے کے پیچھے ان کا سیدھا مقصد کیا ہے نیسان جی میں کھول کے بول رہا ہوں آرکشن ختم کرنا ہے یہ وہ پاٹی ہے جس کا نیتہ آدیواسی یوک کے سر پہ پشاپ کرتا ہے جس کے راجی کے اندر بھولن سہر میں سی آر پی ایف کے جوان کو گھوڑی پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی اتر پردیس میں جس کے راج کے اندر ایک دلیت کا انگوٹھا کٹ لیا گجرات میں کیونکہ اس نے گیند چھولیا تھا نیسان جی یہ وہ پاٹی ہے ان کا مقصد آرکشن کو ختم کرنا ہے یہ سب سے بڑا لیکن سنجے جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا گھڑ بندن ہے وہ آرکشن کا جو پائے ہے اس میں سے اسی اسٹی کا شیئر لے کر مسلمانوں کو دینا چاہتا ہے یہ آرکشن ختم کرنا چاہتا ہے چندرابابو نائیڈو کے بارے میں کہہ چندرابابو نائیڈو کے بارے میں 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 سایت کہہ رہے ہیں آپ کو سننے میں گلتی ہوئی وہ چندرابابو نائیڈو کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ چندرابابو نائیڈو ڈی اے کے نیتا ہے ڈی اے نے اور موڈی نے کہا ہے کہ وہ آرکشن دیں گے چار پرتیسط مسلمانوں کو یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ ہے نا یہ ان کا بیان ہے میں نے وہ بیان دیکھا ہے چندر بابو نائیڈو کا یہ بیان دیکھا ہے سنجے زنگھ اس کو صحیح مانتے ہیں اس کے خلاف ہیں میں تو بالکل کہتا ہوں دھرم کے آدھار پیار اچھا نہیں ہونا چاہیے کھل کے بول رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں مسلمان کی جاتیوں کو ان سے ہٹا دینا چاہیے مسلمانوں کی جو جاتیاں OBC میں آتی ہیں وہ تو already وہ تو موڈی جی بھی دے رہے ہیں وہ آر اچھا تو why is it is رہنا چاہیے نہیں جو آر اچھا OBC کے جریعے کٹیگری میں ہے جو آر اچھا SCST کٹیگری میں ہے جو quota within quota کی بات ہوتی ہے کیا آپ اس کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں quota within quota کس روپ میں جیسے جو مسلمانوں کی جو OBC کی جاتی ہیں OBC کے اندر ان کی جاتیاں آتی ہیں ان کو reservation ملتا ہے ان کے اندر سے ان کے share میں سے ان کے پائے میں سے وہ OBC کا reservation ہے بھائی آپ پھر غلط کہہ رہے ہیں OBC کا reservation ہے OBC کے reservation میں OBC کی جو بھی جاتیاں ہوں گی سن تو لیجے پوری بات ہو جائے نہیں تو پھر confused ہو جائیں گے آپ OBC کے reservation میں جس بھی دھرم کی جس بھی دھرم کی اگر سکھ دھرم کی OBC جاتیاں ہیں تو وہ اس میں آئیں گی اگر وہ عیسائی دھرم کی OBC جاتیاں ہیں تو بھی اس میں آئیں گی تو الگ الگ دھرموں کی بھی جو OBC جاتیاں ہیں وہ OBC آرکشن میں آئیں گی لیکن یہ عاروپ لگایا جا رہا ہے کہ جان پوچھ کے مسلمانوں کو مسلمانوں کو چار پرسنٹ آرکشن انڈیے دینے جا رہا ہے اس category میں ڈالا گیا نریندر موڈی اور چندرابابو نائیڈو مل کر آرکشن دینے جا رہے ہیں مسلمانوں کو چار پرسنٹ لیکن عاروپ یہ لگایا جا رہا ہے بھلے احام دینے جا رہا ہے مسلمانوں کو عاروپ یہ لگایا جا رہا ہے کہ ان کو جان پوچھ کے اس پائے کے اندر لے کے آ رہا ہے ان کی جاتیوں کو جان پوچھ کے لے کے آ رہے ہیں جس سے ان کو اس میں سے ریزوریشن ملے اسپیسیفک بتائیے کوئی بھی نام بتائیے ایسے کئی جگہ عاروپ لگایا گیا یہ ان کی طرف سے عاروپ لگایا گیا اسی لئے تو کہہ رہا ہوں ان کی پارٹی کا نام ہی بھارتی جھٹھا پارٹی ہے میں تو موڈی جی کے بارے میں کہتا ہوں گنجے کو کنگی بھیج سکتے ہیں موڈی جی کے اندر ایک ہونر ہے وہ گنجے کو کنگی بھیج سکتے ہیں جتنے ادھکار کے ساتھ وہ جھوٹ بولتے ہیں کوئی ویکتی سچ نہیں بول سکتا لیکن جب میں نے میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میں نے خود پردھان منتری جی نے جھوٹ بولنے کا ٹھیکہ لے رکھا اب بتائیے کل اڈانی امبانی پہ بولنا ہے پردھان منتری جی